بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسلام علیکم پاکستان کرکے ٹیم میں ورلڈ کپ دو ہزار چوبیچ کے لیے اچانک سے تین بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں آپ سب جانتے ہیں پاکستان کرکے ٹیم اس وقت بری پوزیشن میں ہے کیونکہ پاکستان کرکے ٹیم نیوزی لینڈ سے بھی شریع ظہاری ہے پاکستان کرکے ٹیم کا حال ہی میں کبتان تبدیل کیا گئے ہے تو لیکن پاکستان کرکے ٹیم کی جو ریٹنگ ہے وہ نیچے آ رہی ہے پاکستان کرکے ٹیم شکلت سے دو چار ہو رہی ہے پاکستان کرکے ٹیم میں جو پلیئر ہیں اس وقت وہ کوئی اچھی کارکردگی نہیں دے پا رہے تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے پی سی بی میریجمنٹ نے انتہائی بڑا فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکے ٹیم میں تین بڑے سینئر کیلاریون کی واپسی ہوئی ہے تو مکمل تفصیل جانتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکریب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکریب کر دیں کیونکہ ہم جو بھی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہوتی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکریب کرنا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کرکے ٹیم میں تین بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں پاکستان کرکے ٹیم کی جو کارکردگی ہے وہ مایوس کن ہے اور یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو پاکستان کرکے ٹیم کے پلیئر ہیں وہ اس وقت لیگ کھلنے میں مصروف ہیں اور اس کی جو توجہ ہے وہ لیگز کھلنے پر مرکوز ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کرکے ٹیم میں کون سے تین کلائڑیوں کی ورڈ کپ کے لیے پاکستان کرکے ٹیم میں واپسی ہونے جا رہی ہے تو بڑی میٹنگ ہوئی ہے بھی دو سے تین کلائڑی پاکستان کرکے ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں لیکن فیلحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا جو تین کلائڑیوں کو فینل کر لیا گیا ہے ورڈ کپ سکارڈ میں شامل کیا جائے گا سب سے پہلے نمبر ون پر ہارڈ ہیٹر بیٹس مین آصف علی ہیں جہتے دوستو آپ سب جانتے ہیں آصف علی شاندار پلیئر ہیں آصف علی نے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاکستان کے لیے شاندار جو میچز تھے وہ جتوائے تھے ورڈ کپ میں آصف علی نے افغانستان کے خلاف شاندار بیٹنگ کی تھی جس کی بادولت پاکستان نے شاندار میچ جیتے تھے یہ اور بات ہے کہ پاکستان اسٹیلیا سے میچ ہار گیا تھا لیکن آصف علی کی جو کارکردگی تھی وہ زبرداست تھی اور جبکہ دوسری نمبر پر اگر بات کی جائے تو نسیم شاہ کی جیہاں تو دوستو نسیم شاہ ایشا کپ میں بھارت کے خلاف جو کسی لنکا میں کھیلا گیا اس میں جو انجری کا شکار ہوئے تھے وہ اب مکمل فٹ ہو گئے ہیں انہوں نے آج پہلے ہی وار میں دو کھلاریوں کو پویلین کی راہ دی گئی تو اب نسیم شاہ بھی پاکستان کی ٹیم میں واپس آ گئے ہیں ورڈ کپس کارڈ میں شامل ہوں گے جبکہ تیسرے کھلاری ہیں وکٹ کیپر بیٹس مین محمد حارس آپ نے دیکھا جس طرح سے آزم خان فلاپ ہوئے ہیں نیوزیلینڈ کی خلاف لیکن اگر لیگ کی بات کی جائے تو آج آزم خان نے شاندار کار کرد کی دکھئی ہے اٹھارہ باز پر پچاس رنز بنائے ہیں اور اپنی ٹیم کو میچ جتنے میں اہم کردار ادا کیا ہے تو آزم خان کی جگہ محمد حارس وکٹ کیپر بیٹس مین کو پاکستانی کرکٹی میں شامل کیا گیا ہے ورڈ کپ کے سکارڈ کے لیے یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے پی سی بی کی جانت سے تو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ